الکبیر اورچڈ کے ایک الکبیر ڈیویلپرز کا بہت ہی اچھا اور لو کاسٹ پروجیکٹ ہے بڑا ایزی انسٹالمنٹ پلان ہے اس کا اور ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ الکبیر بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے الکبیر ٹاؤن میں بہت خوبصورت لوکیشن کے اوپر پروجیکٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں بلکہ ڈیمیکس ٹاؤر کی اس ٹائم ڈگنگ بھی مکمل ہو چکی ہے وہاں پہ کام ہو رہا ہے جی بلکل اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مقبول خان بلو جو کے پائنیر میمبر ہیں الکبیر ڈیولپر کے سی او ہے آلور اسٹیٹ کے اور ڈے ون کے ساتھ ہی الکبیر ٹاؤن کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آئیے آپ نے سملاکات کرواتے ہیں اسلام کے ساتھ کیسے ہیں آپ والیکم اسلام سب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا سر لاست ہمارا جب دو تین ماہ پہلے آپ سے میرا جب نے آپ کا انٹرو کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ لاہور میں ہائی ریس بلڈنگ کا ٹرنڈ شروع ہو گیا ہے وہ آپ کی بات بہت کچھ ثابت ہوئی اب پورے لاہور میں ہائی ریس بلڈنگ بن رہی ہیں کمرشل بن رہے ہیں اپارٹمنٹس بن رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ کو کیسے آپ کو اندارہ تھا کہ یہ جو ہائی ریس بلڈنگ ہے ابھی الکبیر ڈیولپ ٹاؤن فیسٹو میں بنا شروع ہو گئی ہے تو بڑی خوشائن بات ہے اور جب میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی اس ویڈیو میں تو اس ٹائم ہمارے ہائی ریس بلڈنگ کا جو تھا بہت کم یہ تھا سلسلہ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی سپیڈ سے جو انویسٹر وغیرہ ہیں وہ پلوٹس وغیرہ خرید رہے ہیں ہائی ریس بلڈنگ کے لیے انویسٹر جو ہیں وہ کراچی سے موو ہو گئے ہیں لاہور کے اندر جنہوں نے کراچی میں ہائی ریس بلڈنگ کا کام کیا ہے وہ لاہور میں آ چکے ہیں بہت سیادہ لوگوں کو ہم جانتے ہیں اور وہ بھی یہاں پہ ہائی ریس بلڈنگ سٹارٹ کر رہے ہیں اور کچھ پروجیکٹ آ بھی گئے ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک کے اوپر ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ہائی ریس بلڈنگ کے اوپر تو انشاءاللہ الکبیر بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے الکبیر ٹاؤن میں بہت خوبصورت لوکیشن کے اوپر پروجیکٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں بلکہ ڈمیکس ٹاور کی اس ٹائم ڈگنگ بھی مکمل ہو چکی ہے وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور ہمارے اسی برادوئے کے اندر دائم مارکٹنگ دائم سنگنیچر مارکٹنگ کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے برادوئے کا وہ بھی اس کی بھی ڈگنگ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں سٹارٹ ہو جائے گی سکائلائن جو ہے وہ مین ریونڈ روڈ کی اوپر جناہ کمرشل میں پروجیکٹ آ چکا ہے اس کے بعد اتماد اسٹیٹ والے ہیں ان کا ایک پروجیکٹ آ گیا ہے تو ہائی رائز بلنگ کا واقعہ ہی بہت سپیڈ سے شروع ہوئے ہیں اور بلکل اچھی انویسمنٹ آئی یہ اپارٹمنٹ کی اور کمرشل شاپس کی اس میں نہ توجہ کرنی چاہیے کلائنٹ کو بھی اپارٹمنٹ کی بوکنگ کرنی چاہیے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بحریہ میں جو بھی اپارٹمنٹ کی بوکنگ ہوئی ہے وہ دو تین سال کے بعد وہ لوگوں کو ڈبل ریٹرن ملے اگر تیس لاکھ کا اپارٹمنٹ تھا تو ساٹھ لاکھ روپے کا اس ٹائم تو ہائی رائز بلنگ کا جو ہے نا وہ بڑا اچھا ٹینڈ چل گئے اور مزید یہ ہے کہ آپ دیکھتے جائیں دو تین سال کے اندر بہت زیادہ ہائی رائز ہو جائیں گی لہور میں جی بکل اس وقت میرے ساتھ موجود ہے محمد وسیم عزا جو کے ڈریکٹر ہیں الور اسٹیٹ کے ڈی ون کے ساتھ یہ النور اسٹیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہی آپ کے ساملکات کرواتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ صاحب ٹھیک ٹاک سر آج کل بڑی دھوم بڑی چرچہ ہے الکبیر اورشٹ کی تو کیا مسید دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو اور ورسیس پاکستانیوں کو جنہوں نے ابتدک وہاں پہ انویسمنٹ نہیں کی اپنا پلاٹ بوک نہیں کروایا یا اپنی فائل نہیں لی الکبیر اورشٹ کیس کے ایک الکبیر ڈیویلپرز کا بہت ہی اچھا اور لو کاسٹ پروجیکٹ ہے اور میں تو ہر بندے کو یہ ریکومنڈ کروں گا کہ وہاں پہ کیونکہ ایک بڑا ایزی انسٹالمنٹ پلان ہے اس کا اور ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے اس ٹیم اگر آپ دیکھیں تو ایک سال پہلے جو انہوں نے ڈیل دی تھی جو سیکٹر اے کی تھی اس میں تین مرلے کی بیلٹنگ ہو چکی ہے اور انقریب پانچ مرلے کی بھی ہونے جا رہی ہے میبی نیکسٹ منت میں اس کی بھی بیلٹنگ ہو جائے تین مرلہ جس کو پلاؤڈ نمبرز لگ چکے ہیں اس کی مارکٹ میں اس ٹیم اون کی اون پر وہ بائنگ اور سیلنگ اس کی ہو رہی ہے پانچ مرلہ ہے پرانی ڈیل کا اس کی بھی اس ٹیم مارکٹ میں بہت ریکوائیمنٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ نئی ڈیلز کی بات کریں تو اوورسیز پرائم جو ہے اس کی بھی تین مرلہ اور پانچ مرلہ کی فائل اس ٹیم مارکٹ میں نایاب ہے ریکوائیمنٹ زیادہ ہے مارکٹ میں اویلیبلیٹی کم ہے جس کی وجہ سے اس ٹیم وہ اون پر بھی کر رہی ہے باقی ادھر ہم بات کریں تو یہاں پہ وہ ہم الکبیر ڈیویلپرز دینے جا رہا ہے ایکسائٹنگ پبلک فسیلیٹیز اس پروجیکٹ میں بڑے بڑے پارکس ہیں آپ کا تھیم پارک ہے آپ کے مسجد بڑی گرینڈ موسک اس میں دی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ ہائی رائز بیلڈنگز وہ آپ کی ہوں گی اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس ٹیم بھی اس پروجیکٹ اس کے تین آپ کی انٹریسز ہیں ایک آپ کا گیٹ نمبر ون جو ہے وہ جیٹی روڈ پر گیٹ نمبر ٹو اور گیٹ نمبر تھری جو ہے وہ بھی اس ٹیم آپریشنل ہے تو ایک فیوچر کے لیے ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے فیوچر انویسٹمنٹ کے لیے اسپیشلی فور نیکسٹ ون ٹو ٹو ایئرز بہت اچھا اس میں لوگوں کو گین ملنے جا رہا ہے تو میں یہ ریکمنٹ کروں گا ہر ایک سے کہ جنہوں نے ابھی تک اس کی فائل نہیں لی تو وہ اس کو ضرور دیکھیں اس کو رویو کریں اور اس کو بائے کریں جبکل بہتر صحیح بات کی محمد وسیم رضا نے جو کہ ڈریکٹر ہیں آلنور اسٹیٹ کے انہوں نے بڑا چا میسیز دیا جن لوگوں نے ابھی تک الکبیر اورشڈ میں انویسٹ نہیں کیا اگر وہ یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں الکبیر ڈیویلپر میں کسی بھی پروجیکٹ میں آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنائی دیں گے موڈل سٹیل آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں